آپ سب کو گپا لاجو کا نمن اچندہ کریں گے سن کے آپ کہ ایک ایسا منجن جو دانتوں میں لگانے کے ساتھ ساتھ کھایا بھی جاتا ہے بھئیم میں نے تو ایسی چیز ایسا پروڈیکٹ نہیں سنا کبھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایسی چیز آئی ہو کبھی الکہ مشرہ جی اس ٹائپ کے دنیا بھر کے بہت سارے ایکسپیرمنٹس کرتی رہتی ہیں ان کے پہلی بھی میں نے ویڈیوز دیئے تھے آپ نے شاید دیکھے بھی ہوں گے نابی میں تیل لگاؤ پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے ٹائرز ہوتے ہیں نا بن جاتے ہیں باڈی کی چربی کم ہونے لگتی ہے اتنی بھی چتر چیز ایک ایسا شیمپو انہوں نے بنایا ازاد کیا اس کو بالوں میں لگاتے ہیں اور اس شیمپو کو سارے شریر میں بھی لگاتے ہیں اور اس شیمپو کو فیس پیک کے طرح بھی لگا سکتے ہیں اور آپ لگا کے محسوس کریں گے کہ کانتیمان ہونے لگا چہرہ ایک الگ سی آبھا آنے لگی ایک نیچرل گلو آنے لگا اور پھر بالوں کے جو سمسیاں ہیں جو پرابلمز ہیں وہ دور ہونے لگی اور بھی دنیا بھر کے ان کے پروڈکٹس میں میں نے کئی سارے ان کے ویڈیوز دیئے ہیں آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تب بات کا دیا انہوں نے جو کائا کلپ کے لیے بڑا اچھا ہے اب اس پار یہ جو انہوں نے پاڈر بنایا ہے اگر ان کا دعویٰ ہے کہ تین مہینے اس کو کوئی کھا لیتا ہے اگر اور اس کو لینے والے کی کوئی سیما نہیں یعنی کہ وہ بچے جو دودھ کے دات جن کے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو اولڈ ایج کے کاران چبا نہیں سکتے اس تک یہ کھا سکتے ہیں کڑوا نہیں ہے یہ ہلکا سا میٹھا ہے یہ تو اس کو بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے سوات کے ساتھ اور اس کو لینے کا سمیہ تین مہینے تک کہتے ہیں نائنٹی ڈیس تک اگر کسی نے اس کو لے لیا اس کو سیون کر لیا تو دانت بجر کی طرح مضبوط ہونے لگتے ہیں طریقہ اس کا وہ ہی کہ دانت میں تھوڑا اس کو چھیو کریں ہلکا ہلکا جیسے منجن کرتے ہیں اس طریقے سے پھیریں مسونوں پہ اور اس کے بعد میں اس کو سویلے کرنے اس کو نکلنے پانی سے یا شہد کے ساتھ جو بھی آدمی ریلش کر سکتا ہے کاؤسٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا نہیں اگر لوگ انٹریسٹڈ ہیں دیکھئے تو ان کے نمبر بھی میں ڈسپلی کر دیتا ہوں ان سے آپ سیدھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں مگر ایک چیز کی میں بار بار اعلام کرتا ہوں کہ گوپال راجو موٹیویشنل ویڈیوز لا بھانی کا کہیں بھی ریسپونسپل نہیں ہے جہاں پیسے والی بات آتی ہے میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہوں میں ان کا کوئی ایجنٹ نہیں ہوں بس پرموٹر ہوں مجھے کوئی چیز اچھی لگتی تو میں اس کو پرموٹ کرتا ہوں اب آپ کو سویکار ہو آپ کو اچھا لگے یا نا اچھا لگے یا آپ کا اپنا بھاگے آپ کا اپنا کرم آپ کا اپنا پرشارت اس میں میرا کہیں کوئی رسمانسپلیٹی نہیں آپ کے سب اپنے رسک پہ ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آرام سے اچھا لگے تو لیں اور اچھا نہیں لگے تو ڈراؤپ کریں اس کو یہ دیکھیں کیا بتا رہی ہیں اس کے بشے میں ڈیٹیلز میں سن لیجئے آپ اور ایک ریکویسٹ میں بھر بھر کرتا ہوں لاسٹ میں کہ اگر اچھا لگتے ہیں میری چیزیں تو پلیس لائک سبسکرائب فوروڈ کر دیا کریں نوٹیفکیشن بیل میں کلک کر کے آل کا بٹن بھی دبا دیا کریں پلیس اسے گپال لجو موٹیویشنل ویڈیوز کے ملٹیپل سبجیکٹس آپ کو ملتے چلے جائیں گے پوری پلیلسٹ بنا دی ہیں میں نے چودہ پلیلسٹ اس میں ڈیفرنٹ سبجیکٹس آپ کو ملتے چلے جائیں گے سنیے دیکھئے سمیں آپ کا نویسٹ ہو آل کا جی کیا بتا رہی ہیں اس وچتر سے پورڈر کے بارے میں اس وچتر سے منجل کے بارے میں جو لگانے کے ساتھ ساتھ کھایا بھی جاتا ہے آپ سبھی کو آل کا مشرہ کا سادر نمسکار آج گپال راجو موٹیویشنل چینل کے مادین سے میں آپ کو ایک ایسی عدبود چیز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کی آوشکتہ ہم سبھی کو محسوس ہوتی ہے چالیس ورش کی عمر کے پشچات اس کا ورنن کسی پران میں نہیں ہے یہ شد روپ سے میں نے اس کا کامبینیشن تیار کیا ہے یہ دیکھئے آپ کو یہ تین چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ کچھ پکا کچھ کچھا مطلب ارکچا کیلا اس کو کہیں گے یہ ارکچا کیلا ہے اور یہ سفیڈ موسلی ہے یہ بنشلوچن ہے ان تینوں کے مشرد سے میں نے یہ کامبینیشن تیار کیا ہے اس کا ہم چون بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے ایک رمشہ یہ کیلے کا چون ہے یہ سفیڈ موسلی ہے یہ بنشلوچن ہے اس چون سے چاریس ورش کے پشچات جو ہماری ہڈیوں میں کمجوری آنے لگتی ہے اور اسپیشلی ہڈیاں مانس کو چھوڑنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے جھوریاں پڑنے لگتی ہیں اس کی انڈھیلی ہونے لگتی ہے دات کمجور ہونے لگتے ہیں کیونکہ مسوڑے دات کو چھوڑنے لگتے ہیں تو ان ساری بیماریوں میں یہ جو کامبینیشن بن جاتا ہے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کو میں نے اپلائی بھی کیا ہے اس کو یوز بھی میں نے کیا ہے اور کئی لوگ اس کو یوز کر بھی رہے ہیں داتوں سے جو خون گرنے لگتا ہے پائریاں ہو جاتے ہیں ان سب میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے یہ چھوڑنے لیکن جرا سائے اس کا دھیان رکھے گا سفیر مسلی کبھی بھی مہین پاوڈر پیس نہیں پاتی ہے اور اگر یہ پیستی ہے تو موں میں چپک بھی جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا دردرا ہی پیس تو زیادہ اچھا رہتا ہے اور یہ بنش لوچن ہے یہ کلے کا چھوڑنے یہ سب ہم آپس میں ملا دیتے ہیں جب اس کو اس کو سکھا کر کے پیس کر کے پھر ہم اس کو ایک دن میں ناشٹے سے پہلے ماتر چار سے پانچ گرام ہی ہم کھائیں چار سے پانچ گرام اپروکشمیٹ اتنا ہو جائے گا تھوڑا بڑا یہ چمچ ہے تو آدھا چمچ ہو جائے گا اتنا ہم کھاتے ہیں تو ہمیں ان ساری بیماریوں سے مکتی مل جاتی ہے ہماری ہڈیاں مانس کو چھوڑتی نہیں جس کی وجہ سے بڑھاپا نہیں آتا جھوڑیاں نہیں پڑتی اور مجبوتی بنی رہتی ہے یہ سب سے سرل اور سب سے ایجی طور پر اپرابد ہو جانے والی چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ سبھی کو کھانا چاہیے کیونکہ ڈینسٹی بونڈ ڈینسٹی بھی کم ہونے لگتی ہے بیٹامینز کی بھی کم ہونے لگتی ہے کیلشیم بھی کم ہونے لگتا ہے کیلہ کیلشیم کا بہت اچھا سروت ہے سبھی جانتے ہیں سفید موسلی ہمارے ایمیون سسٹم